یہ دوگلی پالیسی کون کرتے ہیں ہمارے مولوی اور پرانے زمانے میں کون کرتے تھے یہودی اللہ کے نبی نے کیا سچ نہیں فرمایا کہ جیسے بالشت کے برابر ہاتھ ہاتھ کے برابر تم یہودیوں کے برابر ہمارے حکمران تو تھے ہی وہ تو ہیں ہی بے دین اگر حکمران جامع صحت تجویز کریں وہ تو ہیں ہی بے دین الٹے ہاتھ سے کھائیں وہ ہیں ہی بے دین کھڑے ہو کر موتیں ہیں ہی بے دین شروار کمیز کی بجائے وہ ستھل پہنے جس میں صرف رنگ ہی بدلا ہے باقی جسم سے چپٹی ہوئی ہے ہیں ہی بے دین لیکن مولوی ہی یہ تو دیندار ہے نا یہ دینداری کا رنگ دکھاتا ہے میرے بھائیوں ان ڈاکپوں اور چوروں کو سمجھو کیسے سیاستان کہتے ہیں نا عمران خان کہتے ہیں ہم انصاف دیں گے ہم اماندار ہیں ہمیں پرکھو ان مولویوں کو بھی پرکھ لو سیاستانوں کو تو پرکھنا ہے ان کو نہ بھی پرکھا تو دنیا ہی برباد ہوگی اگر ان مولویوں کو نہ پرکھا آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی واہر ہوگے جا کر کہوں گے یا اللہ دکھا تو صحیح وہ مفتی صاحب دے کہا اللہ کہے گا کرو گے کیا کہا رگڑیں گے ان کو اپنے پاؤں کے نیچے نا جالہما تحت اخدامنا رگڑیں گے ان کو اوپر چڑھ جائیں گے گم بختو تم نے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیم کی بجائے اپنے اپنے امام کا دروازہ دکھایا کہ یہ بہشتی دروازہ ہے یہاں سے گزر جاؤ پاک پتن میں جا کر دیکھنا کسی ڈاکٹر کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ سٹی رائٹ دیتا ہے جاؤ گے اس کے پاس تو یہ بدبخت ہماری زندگی سے پھیلتا پتہ لگ جائے کہ یہ دکاندار ملاوٹ کرتا ہے جو تیل پکانے والا ہمیں دیتا ہے وہ مردہ جانوروں کا ہوتا ہے جاؤ گے اس کے پاس کہے گا کینسر ہو جائے گا اس سے لیکن جس مولوی کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ ہمارے دین سے کھیلتا ہے آخرت برباد کرتا ہے اس کو جا کر سلوٹ ہر روز کر دیتے مولوی صاحب کتنے پیسے چاہیے لو میں دیتا ہوں آپ کو چندہ چاہیے نا میرے بھائیو یہ آپ کی جلتی ہے مولویوں کی نہیں یہ دو نمبری جو مولوی کرتے ہیں اس میں قصور آپ کا بھی ہے آپ بھی جرمدار ہیں کبھی نہیں پوچھا مولوی صاحب کہاں سے فرما رہے ہو یہ تیجہ دسوہ چالیسوہ ارس برسی یہ کونڈے یہ شبرات کہاں سے فرما رہے ہو اللہ نے کہا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کبھی پوچھا آپ نے نہیں بس گردن جھٹا دیتے ہیں مولوی صاحب نے فرمایا ہے مفتی صاحب اتنی بڑی پگڑی باندھ رکھی تھی اس نے وہ غلط کہتا ہے اتنے بڑے ممبر پر بیٹھا ہے اتنی پرانی گدی تھی اس کی یہ غلط کہتا ہے میرے بھائیو یہ اپنی جان سے آپ خود کھیل رہے ہیں نا سٹیر آئیڈ تو خود آپ مانگ رہے ہیں نا کہ دو ہمیں سٹیر آئیڈ وقتی طور پر اٹھا دے گی اور پھر ساری زندگی مرتے رکھو اس زہر کو خود اس زہر سے زیادہ خطرناک یہ دین کا زہر ہے جو آپ کی غبر کی زندگی برباد کر دے گی میدانِ معشر کی زندگی برباد کر دے گی آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس چلتی ہوئی آگ میں چلنا پڑے گا جس کا ایندن انسان اور پتھر پر ہے بدل لو اپنے آپ کو چھوڑ دو یہ سستی دین کے معاملے میں کوئی ضرورت نہیں بحث کرنے کی دو روپے کے